جہانی شروع ہوتی ہے ایک جیل سے جس کے اندر ایک قیدی کو زنجیروں میں جکڑا دکھایا ہے پھر جیل کے سپائی وہاں آ کر جیل کھولتے ہیں اور اس قیدی کو پکڑ کر لے جیل کے اوپر ایک بالکنی میں لے جاتے ہیں جہاں اس شہر کے لوگ چکتے چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ غصے سے اس آدمے کو دیکھ کر قاتل کونی درندہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جیلر ایک گارٹ کو سزا کا اعلان پڑھنے کو کہتا ہے گارٹ بھیڑ کے سامنے کہتا ہے کہ کھوٹ نے دو دن بعد اس قیدی کو فاسی کی صدا سنائی فاسی سے پہلے جلاد قیدی کو سولی پر لٹکا کر اس کے ہاتھ پاؤ توڑ دیں گے اور یہ سنکا لوگ خوشی سے جھوم لیتے ہیں اب یہ قیدی ہے کون دیکھتے ہیں جب کہانی کچھ سال پیچھے جاتی ہے جہاں پیریز کے فش مارکٹ دیکھتے ہیں یہ شہر کی سب سے بڑی بدبودار جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ مشلی اور گوشت بیچ کر اپنا گزارہ کرتے ہیں یہاں ہم ایک مشلی بیشنے والی عورت کو دیکھتے ہیں جس کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے پہلے بھی چار بچے ایسے ہی پیدا ہو چکے تھے اور وہ بچے کو پیر مار کر اسے مشلیوں کے ساتھ ندی میں پھیک دیتے ہیں وہ مرا ہوا سمجھ کر پھیک دیتی ہے مگر اس بچے کی آواز سے سن کر لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی ماں کو بیبی کو مارنے کی کوشش میں فاسی کی سزا سناتے ہیں پاس دو خوبیاں تھیں پہلی اس کی ناگ جو سوگنے کے کام بہت اچھا کرتی تھی اور دوسری یہ کہ جب بھی کوئی اس کو اس سے دور کرتا اس انسان کسی نہ کسی طرح سے موت ہو جاتی جیسے کہ اس کی ماں جو اس کو پیدا کرتے ہی فیق دیتی ہے اس کو فاسی کی سزا سنائی جاتی ہے اور اس نیوبون بیبی کو ایک یتیم کانے بھیج دیا جاتا ہے وہاں کچھ دوسرے شیطان بچے اس بیبی کو پریشان کرتے ہیں جون کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میڈم گولارٹ ان کو دیکھ لیتی ہیں اور ان بچوں کو بہت مارتی ہیں اس طرح یتیم کانے کی کچھ مشکل حالات دیکھنے کے بعد جون پانچ سال کا ہو جاتا ہے مگر وہ بھی بول نہیں پاتا مگر وہ سون کر ہر چیز کا پتہ لگا دیا کرتا ہے اب پیرہ سال کے عمر میں یتیم کانے میں جگہ نہ ہونے کے قارن میڈم گولارٹ اس کو جانوروں کی خال لانے والے آدمی کو بیج دیتی میڈم گولارٹ جون کو بیج کا جا رہی ہوتی ہیں کچھ چور اس کو جان سے مارکرز کے سارے پیسے لودھ کر بھاگ جاتے ہیں اب وہ انسان جس کو جون بیچا گیا ہوتا ہے وہ جون سے بہت سخت کام لیتا ہے کوئی ایک بار جون کو مارکٹ بھی لے جاتا ہے وہاں جون پہلی بار بدبو کے علاوہ بھی کچھ اچھی دنیا اور خجبو کا مزا لیتا ہے جون ایک شاپ دیکھتا ہے جو پرفیوم کی دکان ہوتی ہے اور جون وہاں کھچا چلا جاتا ہے وہ ایک دکندار کو پرفیوم کے ساتھ دیکھتا ہے جو بہت پیپمس پرفیوم ہوتا ہے اور اسی دوران اس کو ایک خجبو کا احساس بھی ہوتا ہے جو ایک پھل بیچنے والے لڑکی سے آ رہی تھی وہ اس کی طرف کھچا چلا جاتا ہے وہ لڑکی اس کو بھوکا سمجھ کر کچھ پھل دیتی ہے جون اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس کو دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور بھاگ جاتی ہے اب جون اپنے سوگنے کے ایبلیٹی سے اس کو ڈون لیتا ہے اور اس کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے لڑکی کو لگتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے وہ ڈر کر مارے چیستی ہے تو جون اس کا مو دبا لیتا ہے لوگوں کے ڈر سے اس کو مو دبائے رکھتا ہے کہ لوگ جمع نہ ہو جائیں مگر جیسے ہی لوگ جاتے ہیں کہ مو سے ہاتھ ہتاتا ہے تو وہ مر جاتی ہے اور اس کے خوشبو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور جون حیران رہ جاتا ہے کہ خوشبو کہاں گئی اب ایک اور کیریکٹر کی بات کرتے ہیں جو پیریس کی بہت ہی مشہور پرفیومر تھا مگر شہر میں دوسرے پرفیومر کے آنے کے بعد اس کے کام کم ہو چکا تھا اور وہ دوسرے پرفیومر کی کاپی کیا کرتا تھا بکری کی کھال کی ڈیلیوری کے سلسلے میں اس پرفیومر کی شاپ میں جاتا ہے اور وہاں ترہ ترہ کے پرفیومر دیکھتا ہے پرفیومر کے نام بلدانی ہوتا ہے وہ بلدانی کے جسم سے آ رہی خوشبو کو سون کر کہتا ہے وہ اس کے لیے ویسا ہی پرفیوم بنا سکتا ہے مگر بلدانی اس کا مزاگ بناتا ہے مگر جون اس کو اپنی ناک کی ایبلیٹی کی پاور کو بتاتا ہے اب بلدانی جون کو ایک موقع دیتا ہے جون بلدانی کو الگ الگ پرفیوم بنا کر دیتا ہے جس کو سون کر اس کو علمار اینڈ سیککک کی خوشبو آتی ہے یہ بہت ہی فیمس پرفیوم تھا ہیران رہ جاتا ہے جون اس کو بتاتا ہے میں اس سے بھی کئی زیادہ اچھا پرفیوم بنا سکتا ہوں بلدانی جون سے امپریس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پرفیوم سون کر بلدانی کو اپنی کل فرینڈ کی یاد آ جاتی ہے اب وہ جون کو گریمارٹ سے خرید لیتا ہے اور اسی ریٹ گریمارٹ شراب کے نشیم ندی میں گر کے مر جاتا ہے جون کی وجہ سے اب بلدانی کی شوق پورے پریس میں مشہور ہو چکی ہوتی ہے اب وہ جون کو اپنے پرفیوم بنانے کی طریقے سکھاتا ہے وہ جون کو بتاتا ہے کہ ہر پرفیوم کے تین سیٹ ہوتے ہیں اور ہر سیٹ کی چار الگ الگ خوشبویں ہوتی ہیں ٹوٹل بارہ اور ان بارہ خوشبو کو انسان آرام سے پہچان سکتا ہے اس سے حد کہ اگر کوئی تیرا خوشبو بنا لے تو دنیا کوئی انسان اس خوشبو کو توڑ نہیں سکتا یہ بات جون کو بہت فیل ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے وہ یہ کام کر کے دکھائے گا بلدانی سے اس کا طریقہ سکھانے کو کہتا ہے اور بدلے میں اس کو دنیا کی سب سے اچھا پرفیوم بنا کر دینے کا وعدہ کرتا ہے بلدانی دس ہزار پھولو کو اپنے ڈیزائن کے ہوئے مشین کے مطابق ایک بوٹل میں ڈالنے کی طریقہ بتاتا ہے جس کو اس نے پیریس آنے سے پہلے سکھا تھا ایک دن بلدانی جون کو روتے ہوئے دیکھتا ہے بلدانی کے پوچھنے پر جون کہتا ہے تم جھوٹے ہو تمہارا طریقہ فلاپ ہے میں کانچ میرر اور لوہے جیسی چیزوں کو بوٹل میں قید نہیں کر سکتا جون یہ سب کہتے ہوئے بیوش ہو جاتا ہے اب بلدانی اس کے بیمار ہونے سے بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ میری شورت نہ چلی جائے بلدانی سے کوئی اور نئی طریقے کے بارے میں پوچھتا ہے پھر بلدانی اس کو جانوروں کی چمڑی لیدر سے خوشبو نکالنے کا طریقہ بتاتا ہے اور اس کو گراس لینڈ جانائی کا کی سلحہ دیتا ہے اور بیڈلی میں جون سے ایک ہزار فارمیر لیتا ہے بلدانی جون کے کچھ ڈاکومنٹس بن کر اس کو گراس لینڈ بھیش دیتا ہے تاکہ اس کو وہاں کوئی کام مل سکے جون کے جاتے ہی بلدانی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے جون کو پہلی بار آزادی کا احساس ہوتا ہے اب وہ کسی کا غلام نہیں تھا اب وہ اپنے فیصلے خود لے سکتا ہے راست لینڈ جانے کے دو راستے ہیں ایک گاؤں سے اور ایک پہاڑ سے جون پہاڑ والا راستہ چنتا ہے جون کو ایک گفہ دکھتی ہے اور جون وہاں رک جاتا ہے آرام کرنے کے لئے اور کچھ دن وہیں بتاتا ہے ایک رات اس کو اسی پھل والی لڑکی کا خواب آتا ہے اور وہ اچانک سے اٹھ جاتا ہے اور اب سے جسم کو سوگنے لگتا ہے مگر اس کو کوئی خوشبو نہیں آتی ہے اپنے جسم سے پھر وہ باہر بارش میں جا کر نہ آتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے اپنے کوئی خوشبو نہیں ہے نیکس دے وہ گراس لینڈ کے لئے روانہ ہو جاتا ہے اور اس کو وہیں خوشبو آتی ہے جو اس کو پھلو والی لڑکی میں سے آئی تھی وہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت پیاری لڑکی ایک باغی سے اتر رہی ہے جس کو دیکھ کر وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور گراس لینڈ آ جاتا ہے وہ لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے ایک محل میں داخل ہوتا ہے جو وہاں کے امیر انسان رچٹ کا ہوتا ہے ایک لیڈی کے اندر کام کرتا ہے اور اس لیڈی کا حضبین جون پر پوری نظر رکھتا ہے ان کے پاس رہ کر جانوروں کی چربی سے خوشبو نکالنے کے دو نئے طریقے سیکھتا ہے اور پہلا طریقے کا استعمال وہ اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکی پر کرتا ہے پہلے وہ اس لڑکی کی ڈیتھ باڈی کو جانوروں کے ساتھ ایک بڑے ٹینک میں ڈال کر بوائل کرتا ہے مگر وہ کامیاب نہیں ہو پاتا دوسرے طریقے کے لیے وہ ایک تاوائف کو پکڑتا ہے جس میں وہ جانوروں کی چربی کے استعمال ایک کپڑے میں لیب لگا کر کرتا ہے جون اس کو مار کے اس کے بال کار دیتا ہے اور اس کی باڈی کو کپڑے میں لپیٹتا ہے اور پھر اس کپڑے سے چربی نکال کر برلانی کے سکھائے ہوئے طریقے سے خوشبو نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ برلانی کے بتایا ہوئے تیدی بوٹل کا سیت تیار کرتا ہے یعنی کہ ہر بوٹل کے لیے ایک قتل لارا کی بدے پارٹی میں سب لڑکے چھپن چھپائی کھیل رہی ہوتی ہیں موقع پا کر جون بھی آ جاتا ہے اور لارا پر حملہ کرتا ہے مگر وہ بچ جاتی ہے اور پارٹی سے دو جڑوا بہنیں غیب ہو جاتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جون ان دونوں لڑکیوں کو مار کر اپنے سیٹ کی پہلی بوٹل تیار کرتا ہے اور ان دونوں کی لاشے شہر کے پول میں نیچے پانی میں تیار کی نظر آتی ہیں اس کے بعد شہر میں خوبصورت لڑکیوں کی موت کا سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ڈر کے مارے لوگ اپنی بیٹیوں کے بچنے کے لیے اپنے گھروں کے باہر تالے لگانا شروع کر لیتے ہیں لیکن جون بارہ بوٹل کا سیٹ تیار کر لیتا ہے ایک بڑی بوٹل میں ملا دیتا ہے مگر پرفیکٹ پرفیوم بنانے کے لیے ان کو تیر بھی بوٹل چاہیے ہوتی ہے یعنی لارا کا قتل اب یہ سب دیکھ کر ریچرڈ کہتا ہے جتنی لڑکیوں کا قتل ہوا ہے وہ سب کواری تھیں اور ان کی باڈی پر کوئی زور زبرزکی کا نشان بھی نہیں تھا یعنی قاتل نے ان لڑکیوں کو کیسی خاص وجہ سے مارا ہے اب لوگ مدد کے لیے چرچ میں جاتے ہیں اور چرچ کا فادر ان کی مدد کی حامی بھرتے ہیں وہاں ایک آدمی اس قاتل کے پکڑے جانے کی خبر سناتا ہے جس کو سن کر یہ سب لوگ بہت ہوش ہوتے ہیں مگر ریچرڈ کو اس خبر پر یقین نہیں ہوتا اور وہ اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے پین چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور نیکس دے یہ اپنی بیٹی کو لے کر چلا جاتا ہے جان شہر سے جاتے ہوئے لارا کے خوشبو کو محسوس کرتا ہے اور اس کے پیچھا کرتا ہے اور اپنی ایبیلیٹی سے لارا کو دھون لیتا ہے دوسرے طرف تواعب کا کتہ اپنی مالکین کے کپڑے اور بال کو جان کے روم سے نکالتا ہے روڈ دیکھ لیتے ہیں اور مسٹر روڈ جان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے اور پولس کی انویسٹیکیشن سے لڑکیوں کے کپڑے اور بال بھی مل جاتے ہیں ریچرڈ ایک ہوتل لیتا ہے اور وہیں رات گزارتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کی روم کی کی وہ اپنے کمرے میں رکھتے ہیں مگر جان اس کے کمرے سے وہ کی اٹھا لیتا ہے اور لارا کے کمرے میں جاتا ہے اب نیکس دے جیسے ہی لارا کے فاضر روم میں جاتے ہیں تو لارا کے لاش دیکھ کر بہت روتے ہیں اب جان تیروی بوٹل بھی بنا کر کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی فائنل بوٹل میں ملا دیتا ہے اچانک سے وہاں پولیس آ کر جان کو پکڑ لیتی ہے دن بعد ہونے والی سزا سے سٹارٹ ہوتی ہے دور دور سے لوگ جان کی موت کو دیکھنے آتے ہیں اور جیسے ہی وہ اس کو جیل سے نکالتے ہیں جان موقع دیکھ کر پرفیوم کا کیپ اوپن کر دیتا ہے جسے ہی لوگ جان کا انتظار کرتے کھڑے ہوتے ہیں جان کے پرنس کی طرح گاڑی سو ترتے ہیں اور جلات کی طرح بڑھتا ہے جلات روتی ہوئے جان کے پیر میں گل جاتا ہے اور جان کو بے کسور کہتا ہے اب وہ جان ایک رومال میں پرفیوم لگاتا ہے اور وہاں کھڑے لوگوں کے اوپر لہر آتا ہے جسے لوگوں کو پرنت کا احساس ہوتا ہے اور وہ سب لوگ جان کو فرشتہ کہتے ہیں اور وہ خود کو لوگوں کا مسیح سبشتا ہے اپنے رومال کے لوگوں کے بیج میں فیک دیتا ہے یہ سب لوگ امیر غریب بورا کالا چھوٹا بڑا سب کچھ بھلا کر ایک دوسرے کو پیار کرنے لگتے ہیں یہ سب دیکھتا جان کو سچے پیار کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس پھل والی لڑکی کو یاد کرتا ہے کہ کاش وہ لڑکی کو ایسی ہی پیار کر سکتا تو وہ اس کو اپنا بنا لیتا وہ تو سوچ کر دکھی ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے تب ہی ریچرڈ تلوار لے کر جان کے ماننے آتا ہے لیکن اس کی خوشبو کے آگے وہ بھی بیبس ہو جاتا ہے اور اپنے گھٹنوں پر گر کر معافی مانتا ہے جان کو اپنے گلتیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ شہر سے روانہ ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد لوگوں سے پرفیوم کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور جان اسی مشلی بازار میں جاتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا اور وہ اپنی لیب پاکٹ سے پرفیوم کی کٹن لکار کر اپنے اوپر گرہ لیتا ہے جس کے وجہ سے وہاں بیٹے سب لوگ پاگلوں کی طرح جان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو نوش ڈالتے ہیں اور اس طرح جان کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے فرنڈز تھینک فار ووچنگ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بھی پسند آئی ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتی ہوئے آپ سے ایک اور نیو ویڈیو میں بائے پائے